اسلام علیکم گائز میں ہوں جنید اسلام اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو گوگل ڈرائیو کے اوپر آپ کا جتنا بھی موبائل میں ڈیٹا ہوتا ہے چاہے وہ آپ کی ویڈیوز ہوں فوٹوز ہوں کوئی بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہوں وہ آپ گوگل ڈرائیو کے اوپر سیف کرنا چاہتے ہیں سو آج کی ویڈیو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس میں تمام آپ لوگوں کے کوششنز ہوئے ہیں وہ میں کلیر کروں گا یہ ویڈیو سپیشلی میں آئی فون یوزرز کے لیے بنا رہا ہوں یہ سیم پرسیجر چاہتا ہے وہ انڈرائیو یوزرز کے لیے بھی ہوتا ہے سو میں آئی فون سے ویڈیو بنا رہا ہوں سو ان کے لیے ایزی ہوگی تو چلیئے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کی ایپ سٹور میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ڈرائیو جس ڈرائیو ہی آپ سرچ کریں گے جب گوگل ڈرائیو آپ سرچ کریں گے تو سب سے ٹاپ پہ آپ کو جو ہے نا وہ گوگل ڈرائیو کی اوپشن ملے گی ٹھیک ہے یہ ایک سپیشلی ایڈ ہوتی ہے جس کی اوپر ایڈ لکھا ہوتا ہے یہ ایڈ ہوتی ہے اور نیچے آپ چیک کر سکتے ہیں آہ یہ گوگل ڈرائیو کی اوپشن آگئی ہے آن لائن جو ہے نا ٹھیک ہے تو آپ اس کو سیف کر لیں یہاں پہ سوری اس کو انسٹال کر لیں سو جیسے یہ انسٹال ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ڈیٹا اپنا اپلوڈ کریں گے ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جس کے فون میں جس نے کبھی بھی گوگل ڈرائیو اس میں انسٹال نہیں کی ہوتی تو جب وہ اس کو انسٹال کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ گیٹ پہ کلک کرتا ہے اس طرح سے سو یہاں پہ اس کو وہ پاسورڈ مانگتا ہے پاسورڈ کون سا آتا ہے جو آپ کے آئیکلوڈ کی آئیڈ ہوتی ہے اس کا جو پاسورڈ ہوتا ہے وہ اس کو ریکوائیڈ ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پہ اپنا آئیکلوڈ کا پاسورڈ ڈال لیں اور یہ آپ کی جو گوگل ڈرائیو کی یا کوئی بھی اپلیکیشن آپ انسٹال کر رہے ہیں تو آپ کی پھر سے آپ کی جو اپلیکیشن انسٹال ہوگی سو یہ انسٹال ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو اوپن کریں گے جیسے ہم اوپن کریں گے یہاں پہ سائن ان کی اپشن آتی ہے اور جو بھی آپ کی جی میلز ہوتی ہیں وہ آپ یہاں سے ایڈ کر لیں اور یہاں سے آپ نے دن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے سو اس طرح سے آپ کے پاس یہ اوپشن آ جاتی ہے یہ آپ کا ڈیچ پورڈ آ گیا ہے اور یہ میں نے کچھ اور اڈیٹا اس کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے سو یہاں پہ ہم پلس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ایک نیا فولڈر بنالیں گے یاد رکھیں کہ اس کے اوپر آپ صرف پندرہ جی بھی ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کی فوٹوز ہوں یا ویڈیوز ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کوئی بھی ایک فولڈر بنال لیتا ہوں نیو ڈیٹا اور میں اس کو کریٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک فولڈر کریٹ ہو گیا ہے اور آپ سب سے نیچے یہاں پہ چیک کریں گے فائلز کی اوپشن آپ کے پاس ہوگی فائلز پہ آپ کلک کریں گے تو نیو ڈیٹا کا آپ کا فولڈر آ جائے گا اور یہاں پہ آپ یہاں پلس پہ پھر سے کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو اپلوڈ کرنے کی اپشن آپ کو ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ یوز کیمرہ سے آپ فوٹو بنا کے بھی یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد گوگل کی کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی انکلیوڈیڈ ہوں گے اس میں وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں شیٹس ہیں سلائیڈس ہیں ایچ اور ایبیٹھنگ ہیں نیا فولڈر ہے تو فولڈر اب یہاں پہ بنا سکتے ہیں ہم یہاں پہ اپلس پہ کلک کریں گے اپلوڈ پہ کلک کریں گے اور فوٹوز اینڈ ویڈیوز پہ کلک کریں گے براوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو ڈاکومنٹس پڑے ہوں گے وہ بھی آپ کیس کے یہاں پہ اپلوڈ ہو جائیں گے اور اگر آپ فوٹوز اینڈ ویڈیوز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے سو یہاں پہ allow access to all photos پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب recalet پہ کلک کر کے میں آپ کو ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا ایک یہ ویڈیو ہے اور دوسری میں ایک یہ ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر کے ایک آڈیو اور ایک صریصا ایک فوٹو اپلوڈک آپ کو اپلوڈ کر کے بتاتا ہوں وہاں پہ کلک کر دینا ہے جتنی بھی یہاں پہ اپنی فوٹو یا ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے آپ ساری سیلیکٹ کر لیں اور آپ کی یہاں پہ اپلوڈ ہوتی جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایمیج اور ہماری ویڈیو جو دونوں ہی یہاں پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں تو یہ اس طرح سے آپ اپنا ڈیٹا سیف کر سکتے ہیں پندرہ جی پی کی سپیس ہوتی ہے سو آپ دوبارہ سے جب بھی مطلب آپ اپنا فون چینج کرتے ہیں تو آپ گوگل درائیب سیم ایز 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 یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کریں اور آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا آپ کی یہاں فائل پہ کلک کر کے ڈیٹا پہ آئیں گے تو آپ کا ڈیٹا یہاں پہ بڑھا ہوگا ٹھیک ہے جی سو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا تو اگر کسی کو بھی اس کے تعلق کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے دیئے گے ورڈس ایپ پہ اور میرے انسٹاگرام پہ آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سو جتنی بھی آپ کی ہیلپ پہ سکی میں کروں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ